اگدائی کو حوصلہ دینے کے لئے وہ اگدائی جس کے دریہ سے ایک انقلاب پر پہنے والا تھا اما خدیر اللہ تعالیٰ انہا نے لے کر کے ایک اس دور کے عالم کے پاس گئے اور قبی نوفل کے پاس وہ عالم تھے نصرانیت انہوں نے اختیار کر لی پڑھے لکھے تھے اور کہا کہ ذرا دیکھیں کہ آپ کے بہتیجے کا کیا معاملہ پوچھتے ہیں کیا ہوا ذکر کیا ایسا ایسا ہوا میں کہا رہ حرامہ تھا ایسا فرشتہ آیا یہ ہوا وہ ہوا کہا یہ تو وہی ناموس ہے یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتا تھا یہ تو بہت اچھی بشارت تھی اگلا جو جملہ تھا بڑا خطرناک تھا درانے والا تھا ہمت کو پستے کرنے والا تھا کہا کاش کہ اس وقت میں باحیات رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی اللہ کے نبی تعجب اللہ کے نبی تعجب کر رہے ہیں وہ ہم کو نکال دیں گے ارے مجھ کو تو صادق کہتے ہیں مجھ کو امین کرتے ہیں مجھ پر اعتماد کرتے ہیں پورے مکہ کے لوگ مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں مجھ کو نکال دیں گے ہاں کہا جو بھی یہ کام کرتا ہے اس کے قوم نکال دیا کرتے ہیں اس حوصلے کے ساتھ ان باتوں کو سننے کے بعد اما خدیجر اللہ تعالی انہا اپنے آپ کو پیچھے نہیں کیا شوہر کے بازوں میں کھڑی رہیں اگدائی کے ساتھ کھڑی رہیں دنیا نکال دے گی میں تو ہوں نہ دنیا برا بھلا کہے گی میں تو ہوں نہ آپ کے ساتھ آپ کبھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کیجئے گا تو وہی میں نے کہا کہ اگر دعوت دینے کے صلاحیت نہیں مواقع نہیں ہے تو ہمارے گھر میں ایسے دعات پیدا ہوں کہ جیہا عورتیں سپورٹ کریں اور سپورٹ کرنے سے انشاءاللہ ان کے اندر ہمت آئے گی حوصلہ آئے گا وہ گھر آئیں گے ان کو آپ حوصلہ دیجئے پریشانیاں تو آنی آنی دعوت کے راہ میں پریشانیاں آنی ہیں انہوں نے کہا نا یہ وہ کام ہے کہ جس کو کسی نے بھی کیا ہے تو اس کے قوم اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کی ہے لہذا اس کے باوجود اما خدیر اللہ تعالی نے پیچھے نہیں ہٹی ہیں تو حالات کیسے ہو جائے اگر آپ دیکھتی ہیں کہ آپ کا شوہر دعوت دین میں لگا ہوا ہے آپ دیکھتی ہیں کہ آپ کے والد محترم دعوت دین میں لگے ہوئے ہیں آپ دیکھتی ہیں کہ آپ کا بیٹھا دعوت دین میں لگا ہوا ہے آپ دیکھتی ہیں کہ آپ کا بھائی دعوت دین میں لگا ہوا ہے تو ایسے موقع پر یہ جانئے کہ وہ سچے راستے بھی جا رہا ہے صحیح راستے بھی جا رہا ہے ابھی اس کے ساتھ دینے کی ضرورت ہے اس کے حوصلے کو پست نہیں کرنا ہے کوئی جملہ ایسا نہیں بولنا ہے جس کی وجہ سے اس کا حوصلہ پست ہو جائے اور بڑھتے ہوئے قدم پیچھے آ جائیں لہذا کہنا یہ ہے کہ عورت ہوئے مرد دونوں اپنے ذمہ داریاں نبھالیں عورتیں گھرے لوگ ذمہ داریاں نبھالیں گھرے لوگ دعوت و تبلیغ سمال لیں خاندان کے اندر کی دعوت و تبلیغ وہ سمال لیں محلے کے اندر وہ سمال لیں عورتوں کے مسائل کو وہ سمال لیں اور جب دونوں میں کے کام کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ سے قوی امید ہے کہ ہمارے گھر کی بھی اصلاح ہمارے خاندان کی بھی اصلاح ہمارے محلے کی بھی اصلاح ہمارے معاشرے کی بھی اصلاح اور تمام دنیا کی اصلاح اور دعوت و تبلیغ ہم کر سکتے ہیں جو کچھ بھی ٹوٹی فٹی باتیں کی گئیں رب العالمین اس پر سب سے پہلے مجھے اور میرے گھر والوں کو عمل کرنے کی توفیق دے ہماری دعوت کے کام میں برکت دے اللہ علمی جو کبھی کوش شکن اس کو قبول فرما آمین تقبل رب العالمین اسلام اللہ بڑھ کر